اور اب یہ جانے کہ وزیراعظم شہباز شریف ورلڈ اکانومک فورم کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے آج سعودی دار الحکومت ریاست پہنچیں گے وزیراعظم کو اجلاس میں شرکت کی دعوت سعودی ولی اہت اور ورلڈ اکانومک فورم کے بانی اور چیف ایگزیگریف کلاوز شیپ لی وزیراعظم عالمی صحت فنانشل ٹکنالوجیز انفرمیشن ٹکنالوجی جامع ترقی علاقائی تعاون اور عالمی ترقی کے تناظر میں توانائی کے متبازن استعمال کے حوالے سے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے وزیراعظم کی اہم عالمی راہنماؤں عالمی اداروں کے صحب راہان اور دیگر اہم شخصیات سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں وفاقی کابینہ کے اہم مراقین وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے اور اب یہ جانے کہ وزیراعظم شہباز شریف ورلڈ اکانومک فورم کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے آج سعودی دار الحکومت ریاست پہنچیں گے وزیراعظم کو اجلاس میں شرکت کی دعوت سعودی ولی اہد اور ورلڈ اکانومک فورم کے بانی اور چیف ایکزیگریف کلاوز شیپ نے دی وزیراعظم عالمی صحت فنانشل ٹکنالوجیز انفرمیشن ٹکنالوجی جامعہ ترقی علاقائی تعاون اور عالمی ترقی کے تناظر میں توانائی کے متبازن استعمال کے حوالے سے پاکستان کا موقع دنیا کے سامنے رکھیں گے وزیراعظم کی اہم عالمی راہنماؤں عالمی اداروں کے صحب راہان اور دیگر اہم شخصیات سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں وفاقی کابینہ کے اہم عراقین وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے اور اب یہ جانے کہ وزیراعظم شہباز شریف ورلڈ اکانومک فورم کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے آج سعودی دار الحکومت ریاست پہنچیں گے وزیراعظم کو اجلاس میں شرکت کی دعوت سعودی ولی اہت اور ورلڈ اکانومک فورم کے بانی اور چیف ایکزیگریف کلاوز شیپ نے دی وزیراعظم عالمی صحت فنانشل ٹکنالوجیز انفرمیشن ٹکنالوجی جامع ترقی علاقائی تعاون اور عالمی ترقی کے تناظر میں توانائی کے متبازن استعمال کے حوالے سے پاکستان کا موقع اس دنیا کے سامنے رکھیں گے وزیراعظم کی اہم عالمی راہنماؤں عالمی اداروں کے صحب راہان اور دیگر اہم شخصیات سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں وفاقی کابینہ کے اہم مراقین وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے